موسیقی ہیلو فرینڈز گوڈ مارننگ آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میرے نیو بلوگ میں امید کرتا کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے سواست ہوں گے اور میں بھی ایک نمی ٹھیک تھاک ہوں تو فرینڈز ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے بلکل ابھی بجے ہیں صبح کے چھے تو یہاں پہ دیکھو میں نے آٹا لگا لیا ہے اور آج نے شکر وار ہے تو شکر وار کا ولوگ ہے یہ تو یہاں پہ میں ابھی آٹا تو لگا چکی تھی اور ابھی نے بس ساری کا کے لئے دھودھ بنا رہی تھی ساری کو کو میں نے اٹھا دیا وہ بریش وغیرہ کر رہی ہے بھی تو میں نے جب تک اس کے ساتھ میں جب اس کا لنچ وغیرہ پیک کر دوں گی اور اس کا دھودھ وغیرہ دیڑی کر دوں گی آج میں میں بنا رہی تو ساری کا کے لئے پنیر ک بنا رہی تو پنیر بنے اور سبجی بھی آج بنا گی، ماٹر پنیر کی تو اس میں سے پنیر نکال لیا ہے تھوڑا سا اور اس میں دھوڑا سا بھادئا چید لیا تھا اور دھو لیا تھا اس کے بعد اس君ہ بھادا بنی سا کٹ کر لوں گی اور پنیر جو ہے وہ بھی میں نے نا میش کر لیا ہے بس دودھ بھی ساری کا کا ریڈی ہو گیا ہے جب تک میں اس کو دودھ دے دوں گی اور وہ دودھ وگر اپیئے گی جب تک میں اس کا لنچ پیک کر دوں گی تو بس یہاں پہ نا میں اس کا دودھ بس بنائی رہی تھی تو دیکھا میں ڈبے میں اس کا ہارلکس بھی ختم ہو گیا تھا تو یہ پاؤچ لے کر آتے ہزمن جی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی رکھا ہے تو بس پاؤچ نکال لیا ہے میں نے ڈبے میں اور اس کے لیے دودھ بنا کے دے دیا تھا اور اس کے بعد میں بنانے لگی پراتھا تو آٹا میں نے پہلے گھونکے رکھ دیتی ہوں تھوڑ دیر اس کو چھوڑ دونوں تو آٹا اگزم نا سیٹ ہو جاتا ہے تو بس اس کے لیے سب سے پہلے تو میں نے اپنی روٹی نکال دی گاؤں ماتے کے لیے پیتروں کے لیے اور اور اس کے بعد اس کا پرآٹھا جو پنا کے پیچ کر دیا اور آج نا وہ فروٹس then لے کے جا رہی ہے ڈیلی ایک فروٹس لے کے جاتی ہے ساتھ میں لیکن آج فروٹس نہیں لے کے جا رہی ہے مخانے لے کے جاری ہو منا کر یہ فروٹس نہیں لے کے جاؤں گی میں چل ہو کوئی بات نہیں پھر منتال لانچ میں نا سکتاً ٹی فن میں مخانے رکھ دئیے اور بس ساری। کا کوئنہ ہے aumento کر دیا اور اس کے بعد اب ہم باہر آئے تھے اس کی وین کا ویٹ کر دیتے اور اس کے جانے کے بعد پھر آگئے واپس سے یہاں پہ کیچن میں یہ دیکھئے یہاں پہ سالہ سمان جو میں نے ریڈی کر لیا ہمیں سبجی کا بھی تو بس فٹا فٹ سے ہمیں کو سبجی چھوکنے اور چائے بھی میری یہاں بن چکی ہے میں چائے نا رکھ کے گئی تھی جب میں باہر گھڑی ہوئی تھی وین کے لیے تو بس اتنی ہے ہمیں چائے بن کے ریڈی جاتے ہیں اور یہ سبجی بھی جو میں نے چھوک دیا اور اس کے بعد چائے میں نے ڈال لی تھی کب میں ہزبین جی کو میں دینے جا رہی تھی اور اجنا اکشو تو میری جلدی نہیں اٹھی تھی کیونکہ سوبر جب اٹھتے ہیں تو موشکراتا ہے میں کو پھر لنچ پیک کرنا ساری کا کھو اور اس کو سمجھو تو ابھینا میری اکشو اٹھ چکی تھی میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ دیکھو یہاں پہ کیا کر رہی ہے دیکھو دیکھو میری اکشو کہاں پہ گھس کے بیٹھے میں چائے لے کے آئی ہوں FLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFRFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFL Dawn یہ انہیں کہے ہیں 100ieg restricted ה� readable taki بھی induisz جو زیادہ! نہیں دیلتی اس ویسا نا یہاں رہے ہیں چھتو کی اندر اس کو دے رکھا تھا یا ہوا انہی کلنی رہا ہوا ڈای مرہا مرہا کون سالنگ پاپا کو تھا دو ٹائی پینے کے لئے کلنا چورت لگی میری اکشو کو اور گرگے یہاں پہ بہت جو اس کا بلڈ نکلا تھا ہی دیکھو میرے نے ٹی شیٹ پہ بھی لگاوا ہے دیکھو بہت جور سے گری تھی اگر سے بہت روی تھی چلے پاپا کو اٹھا چاہے پینے کے لئے سبی میں نے ناہا لیا ہے بس روٹی روٹی بلانی باقی ہے اور یہ دیکھ پر سالہ کر دیا سالہ سمانی آپ کو دکھا ہوں میں یہ سالہ سمانی سے کر دیا ہے اور باہر بھی سالہ سالہ سمانی سے کر دیا ہے یہ دیکھو سبی میں یہ دیکھو ہزمین کی جارے لیڈی ہو گئے ہیں یہ نا ہمارا فیلال کام شروع ہو چکا ہے یہ دیکھو میں آپ کو دیکھاتی ہو یہ دیکھو سالہ سمان میرا ایسے فیلال دیا ہے اور کب سے سوچ جاتے گا کم سے کم چلو آج سوچاو کام میرا پورا ہو جائے گا سالہ گھر تیس نے سوچا ہے ابھی میرا آج بس ایسی چلے گا پورا دن یہ دیکھو یہ جارے یہ دیکھو یہ دیکھو فرینٹس مارے کام شروع ہو چکا ہے یہ دیکھو سالہ دیوار ہیں یہ بھول گیا پہلے یہ دیکھو یہ کیا بھی ہے پوٹی یہ ہے پوٹی پہلے اس دیوار میں بھری جائے گی آپ کو دکھایا تھا ملے سب کو بہت ٹوٹا بھائے سارا جھڑ رہا تھا تو آج فائنلی ہمارا کام شروع ہو چکا ہے کام شروع ہو چکا ہے کام شروع پریشان ہو رہی ہے دیکھ رہی ہے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور ہزبین جی چلے گئے ہیں تو آج میرا گھر پورا دن ایسی فائلا ہو دیکھ رہے گا آپ لوگ کو تو بس آئی میں چاہ لے کے آگئی ہوں یہ دیکھو چاہ پی لیتی ہو پھر آپ سے تھوڑ دیں ملے گا دب اکشو کو نید آرہی ہے میری اکشو میں نیندو آئی ہیلو کر دو دیں ملے گا دس آرہی ہے تو فرنڈز ابھی بچ گئے ہیں دس آرہ میری اکشو جو ہے سو گئی ہے وہ سو نہیں دارتی بہت جو رہت ہے لیکن وہ سو نہیں پا رہتی وہ سو نہیں سو تھی نہیں ہے تو بس یہاں پر آواجے ہو رہتی سو ہی نہیں دیتی تو میں نے اندر جو کولر چلایا اور پھر جا کے کہیں اس کو سولایا ہے اور ابھی وہ شانتی میں آرام سے سو رہی اور یہاں پر جو کام بہر والے روم میں ہو رہا ہے اور یہاں پر میں آگی تھی اس کے بعد کچن میں تو یہاں پر میں نے تھوڑے بہت برطن ورطن پڑھے تھے میں نے سوچے اپنے برطن مگر دھو دیتی کچن کے جو ہے جیادہ تو ساف سفا آج نہیں ہوگی بس گیا اس وقت جو گندی اور ساف سوف کر دیا تھا میں نے اور ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجے کا تو میں بنا چائے مصریوں کے لیے تو یہاں پر میری اکشو بھی اوٹ چکی ہے اور روک ہی نہیں رہی تھی سچی بتاؤں تو ان لوگوں کو دیکھ کے روک ہی نہیں رہی ہے تو میں اپنے ساتھ کیچن میں بٹھا کے چائے بنا رہی ہوں دوپیل کے دو اور میں是我 وہ ساتھ میں لگا دیا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ آپ یہ ساتھ جہاز ساتھ سے صرف اس لگ یہ ساتھ مگ جائے خaina سی شروع ہوئے گا تو ابھی سارا سمان یہ دیکھو سارا ایسی فیلوا پیچر میں تو سارا ایسی رکھا ہوا ہے اور بس ابھی کچھ سفائی فائی نہیں کری اب سارا جاڑو گاڑو اب لگاؤں گی میں باقی اوپر اوپر کا موٹا موٹا کوڑا تو تھا دیا ان لوگوں نے لیکن جاڑو گاڑ لگانا رہ گیا ہم کھانے جاڑے کھانا یہ دیکھو پانیر کی سبجی تو بنائی تھی صبح فٹا فٹ سے کھا لیتے ہیں بھوک لگ رہے ہیں بہت جوڑ سے کیونکہ دو بج گئے ہیں اور ابھی دیکھو میرے بستر وغیر سب ایسی دیکھو گدہ ایسی پڑا ہے تو ٹھیک کرنا بھی جھاڑ نہ ہوئی سارے مٹی مٹی سے ہو گئے بستر پہ بھی پیسے تو میں نے چدر ڈال دی تھی لیکن پھر بھی وہ ہو گئی ہے ابھی سائیڈ میں ہٹایا تھا سارا بیڈ وغیر سب ہٹایا تھا تو یہ جب جھاڑ رہے تھے ساری مٹی مٹی اٹھ رہی تھی اور کھانا مارا کھانے کے بعد پھر میں آگئی تھی اپنے کام کرنے کے لئے تو میں کو اچھا مشین بھی لگانی تھی کپڑے بہت زیادہ ہو رہے تھے تو ابھی میں نے سوچے ساتھ کے ساتھ میں پہلے مشین لگا دی رہی ہوں اور اس کے بعد ساف سفائی کا کام کروں گی ابھی سوپ ایسے مطلب نیچے میں پیس رکھنے کا منی نہیں کر رہا اتنا کھر کھر سا ہو رہا ہے تو بس میں نے سارے کپڑے اس میں بھر دیئے تھے اس دن مشین میں تو مشین میں سے سارے کپڑے ابھی میں نکال رہی ہوں اور اس کے بعد اپنے لگا دوں گے مشین تو مشین لگانے کے بعد میں آگئی تھی ہاں بیڈ روم میں تو ساری کا اور اکشو بھار ابھی سائیکل پہ کھیل رہے تھے روم میں تو میں ان کو بول کے تھوڑتے یہاں کھیلو فٹا فٹ سے بیڈ ٹھیک کر دیتے کیونکہ اکشو کا نا سونے کا ٹائم پھر سے ہو گیا ہے اور صبح سوئی دن تھوڑی سی در سو کے اٹھ گئی تھی وہ بس ابھی میں اسے سولاؤں گی پھر جا کے سارے اپنے کام کروں گی تو پیس سے پہلے میں نے سوچ اپنا بیڈی جو جھاڑ کے ٹھیک کر دیتے ہو کیونکہ چدر پہ بہت زیادہ مٹی سی ہو رہی تھی تو بس بیڈ ٹھیک کرنے کے بعد آگئی تھی میں نے اندروائی روم میں تو اندروائی روم میں دیکھو آپ سارے سامان کیسے فہلا ہوا ہے بہت سارے نا انہوں نے ایسے بیچ میں کر دیا تھا علماری وغیرہ نا سب ہٹا رہی تھی یہاں سے تو ابھی بس میں نے سوچ اپنا سارے نا ٹھیک سے کر دیتے ہو جھاڑوں لگا کے تو وہ ہی وہاں پہ جھاڑوں لگا کے آگئی ہوں اور بس یہاں پہ علماری انہوں نے کر دی تھی واپس سے ٹھیک اور اس کے بعد یہ سائیڈ میں سارے نا لگا دیتے ہو اور اتنی سارا مطلب کوڑا نکلائے نا انہوں نے جب جھاڑا دیوار تو بہت زیادہ سچی میں تو بس میں بھی لگا لیتے ہوں سارے جھاڑوں کر رہا ہے اس کے بعد پھر وہی اپنا فوچھا ہوچھا لگاؤں گی جب جا کے میں کوئی شانتی ملے گی کیونکہ ایسے گھر سچی میں اچھا نہیں لگتا مٹی مٹی ہوتی ہوتی ہے خود کو اچھا نہیں لگتا مطلب کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو کچھن بھی میری کیسی ہو رہی ہے یہ دیکھو سارا سامان ہٹا رہا ہے کیونکہ کچھن کے نیچے بھی تھانا مطلب جو جھڑ رہا تھا تو وہاں پہ بھی لگا دے بس یہاں پہ ابھی مشین کا میرا کام ختم ہو جگا ہے زیادہ میں نے ویڈیو نہیں بنایا کیونکہ دیر ہو رہی تھی ایک تو تھک بھی گئی تھی میں اوپر سے کیمرا یہاں سیٹ کرنا پڑ رہا تھا تو بس میں نے فٹا فٹ سے ایسی کپڑے دھو دھا کے سکھا دیئے اور اس کے آر لاسٹ میرا بچہ تھا پوچھا آپ جا کے کہیں میرے کو ملے گی شانتی تو ابھی نا میری خیال سے پانچ پتہ نہیں سارے چار بجگی ہوں گے کام کرتے کرتے میرے کو شام کا ٹائم ہو چکا یہ دیکھو ابھی میں لگا رہی ہوں پوچھا آپ دیکھو شام کے ساڑھے پانچ اور دیکھیں ابھی میرے کام ختم ہوا ہے کپڑے دھول چکے ہیں سارے دیکھو یہ دیکھو بھار بھی پڑے ہوئے ہیں اور بس ابھی جھاڑو پوچھا وغیرہ بھی سب کر دیا ہے لیکن تھوڑا بہت رہ گیا ہمت نہیں ہوئی دیکھو سارا کر دیا اندر بھی کر چکی ہیں جھاڑو پوچھا وغیرہ چائے پینے کا من کر رہا ہے بس من کر رہا ہے چائے پی لوں اتنا کوئی بنا کے دے دے صحیح میں بہت تک گئی آج میں صبح سے مطلب ایسے ہی کھڑے کھڑے کیا تو اتنا کچھ نہیں لیکن پھر بھی سامان وغیرہ ہٹا ہو کبھی کیا کرو کبھی اور اکشو کو لے لے کے تو بہت زیادہ تھکانسی ہو گیا میرا بس من کر رہا ہے میں لے جاؤں اور سو جاؤں اور چائے پینے کو من کر رہا بس من کر رہا کوئی بنا کے دینے والا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ابھی لیکن ہم ہاؤس وائف کی قسمت اتنے اچھی کہاں کہ کوئی چائے بنا کے پیلا دے تو بس ابھی تھوڑا سا لے جاؤں اس کیا بنام کہ چائے میں ہمت نہیں ہو رہے بلکہ بھی چائے بنانے کی اور جب تو میں نے مطلب صافائی نہیں کہی نا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا مطلب اور ایڈیٹیشنز ہی ہو رہی تھی سارے گھر میں دھول دھول سی مٹی پیار میں کر کر ہو رہا تھا اور آپ کو پتہ یہ مانتی نہیں ہے بلکل بھی تو ابھی وہ یہ صاف سبھائی ہے کہ ابھی ہٹ ہوں ابھی جسٹ ابھی اس کی دادی آئی تھی اور پانچس منٹ رکی اور اس کو لے کے چلی گئی اور میں نے نہ جادہ ابھی ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے کیونکہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی بار بار دو دو کیا سیٹ کرنے کی فٹا فٹ سے کام نفٹایا اپنا کپڑے پر دھولتا کے آپ فری ہوئی ہوں جا کے لیکن ہمیں شام کو تو کچھ نہیں بناوں گی کیونکہ میری سبجے رکھی ہوئی ہے نا پانیر کی وہ ہی ہو جائے گی میری سبجے بتاؤ تو میں ہمت بھی نہیں ہم بھوجہ تک گئی ہوں تو چلی ہمیں ملتے ہیں تھوڑی بہت دیر میں آپ سے چائے بناوں گی فرینڈس ابھی میں جا رہی ہوں ساری ککو لینے کے لیے ابھی ٹائم دیکھو پانچس ساتھ ہو گئے ہیں تو ابھی فون آیا اس کی دادی کا کہ لے جا آکے وہ نہیں آرہی ہیں چھوڑنے کے لئے تو میں جاری اسے لینے تو بس ہمت نہیں ہو رہی ہے آج میں بلکل بھی اب جانے کے لیے لیکن جانا پڑے گا لینے کے لیے اور پھر ساری ککو صبح سکول بھی جانا ہے تو ٹائم سے وہی سو لانا بلانا تو چلو چلتے ہیں اور بہار دیکھو اندھیرہ ہو گیا آج سوار چلتے ہیں اندھیرہ اور نگ گیا ہے دیکھو دیکھو بہار دیکھو اندھیرہ ہو چکا ہے